موسیقی موسیقی سپیچلز یوگ سیریز کا آج جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں برڈن آف ڈیٹ فارگیونیس قرض کی معافی کا بوجھ رومیوں پہلا باپ اور اس کی چودھویں پندھویں آیت میں یونانی ہوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہو کچھ قبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں مطی کنجیل چھٹا باپ اور اس کی باگوی آیت اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر خلصیوں تیسرہ باپ اور اس کی تیویں آیت اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خدا مند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو آمین مرکزی ہماری آیت مطی کنجیل گیار باپ تیس میں آئے کرائیس نے کہا کہ میرا جو عملائم میرا بودھ بولیے ہلکا تو بڑن و یوک میں معنی ایک ہی ہیں تو بھی یوک جو کرائیس کا ہے بودھ الگ لگ بھی اس کے میننگز میں نے بیان کیے ہم گناہ کے جوہ کے اور بوجھ کے نیچے نہیں بنی اسرائیل جہبہ کے جوہ کے نیچے سے نکل گئے کرائیس میں کال کیا گیا ہے کہ میرا جوہ اب لو تاکہ آرام ملے کیونکہ وہ لو اسیری میں چلے گئے اب جہنم و دنیا کی مشکلات سے بچنا ہے تو کرائیس کا جو اس کا بودھ برڈن اپنے اوپر لینا ہے تو اس کا بودھ ہلکا ہے جب ڈیٹ فورگیبنیس کے حوالہ سے کرز کی معافی کا بودھ تو اس میں جو کرز کا بودھ ہے اور سن کا بودھ ہے فورگیبنیس کا بودھ ہے یہ سارے ان کی ڈیفرن جو اس کے میننگ ہے وہ بیان کروں گا اور گریک ورڈ اوپی لیٹیز ورڈ ہے جس کا مطلب یہ کرز کرز کا معنی آپ سب جانتے ہیں دنیا میں بڑے بڑی قومیں امتیں بینگ گھرانیں انفرادی طور پر ایک دوسرے سے کرز لے لیتے ہیں بعض چکا دیتے ہیں اور بعض دبا لیتے ہیں بینگوں میں بھی ہوتا ہے گرانوں میں بھی فیملیز میں بھی لوگوں کے اندر بھی دیانداری نہیں ہوتی مگر اس کرز کے حوالہ سے میں بات نہیں کرنے جا رہا مگر کرز کا معنی چونکہ دیا گیا ہے بائبل میں مطلب انجیل چھڑے باب میں کہ ایک دوسرے کے کرز مارف ہمیں کرنا ہے تو لوگ یہی معنی لے لیتے ہیں روپے پیسے کا لین دے تو یہ وہ کرز نہیں ہے مگر اسی معنی اسی کے اندر سمجھ سکتے ہیں یہ روپے پیسے کے کرز کی بات نہیں جو میں آج کرنے جا رہا ہوں مگر معنی اسی میں سمجھے جائیں کیونکہ جب کرز دینا ہوتا ہے تو ایک بوجھ اوپر ہوتا ہے سمجھے مگر بائبل میں کرز کا معنی سن کے اندر دیا گیا ہے جس طرح کرز ایک بوجھ ہوتا ہے اسی طرح سن بوجھ ہوتا ہے جو مارا ٹائٹل ہے کرز کی معافی تو اس کا مطلب اب روپے پیسے کی معافی نہیں اگر کوئی اس میں بھی معاف کرے تو بڑی اچھی بات ہے کر دینا چاہیے بڑے بڑے بین کائی ایم ایف وہ معاف کر دیتا ہے یو اینو معاف کر دیتا ہے امریکہ معاف ملکوں کے کر دیتا ہے اگر کسی بھائی بین نے کی ایسا وہ مشکل میں ہو کر دینا چاہیے پر تو بھی میں اس کے اوپر بات نہیں کرنے جا رہا پر معنی اسی میں ہوں گے کیونکہ کرز سے سب درتے ہیں اور دینا پڑے تو مشکل آتی یہ بوجھ ہے ایک بڑن ہے پر ہم کرز کی معافی کا بڑن اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں پالوس کہتا ہے میں یونانیوں غیر یونانیوں دونوں کا کرز دار تو اب آپ دیکھیں وہ تو کہتا ہے میں کرز دار تو اس نے تو کسی سے پیسے نہیں لیے پر وہ کہتا ہے میں ہوں کرز دار اور کرائیس نے لارڈ پلے نے کہا کہ کرز ایک دوسرے کے معاف کرو سمجھے تو وہ کہتا ہے میں کرز دار ہوں یونانیوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ پالوس کے اوپر کرز کا جو بوجھ ہے یہ فرق ہے وہ جو پالوس بیان کرتا ہے وہ ہم نے بڑن لینا ہے تو بڑن آف ڈیڈ فورگیونیس کے حوالہ سے یہ تعلیم ہے تو ابھی تو ہلکا سا آپ کے اندر ذرا کھلا ہے ہلکا پر جو جو یہ بضاحت آتی جائے گی یہ ریولیشن کھل جائے گا یہ جو باتیں ٹرائز کی ہیں بڑی امیق ہیں روحانی آپ بھی روحانی باتوں کو سمجھتا ہے جسمانی نہیں چاہے کوئی پریسٹ ہو چاہے کوئی اپنے آپ کو بلیبر کلائے اور ہو نا فیفٹی پرسن کا ہو نہیں اس کے سمجھ نہیں آئیں گے جب تک آپ پوری ڈیووشن نہیں دیں گے جب آپ ہولی نیس میں لائف نہیں بسر کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر صبح ہوئی ہے بجالہ آئے تاریکی نہیں ہے رات نہیں ہے ہم دن کے روشنی کے فرزن تب کرائیسٹ لارڈز پریے میں سکھایا کہ جس طرح بولیے ہم اپنے کرز داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے بولیے کرز ہمیں معاف کر تو لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں یہ کرز کونسا ہے مگر لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے کسی کا کرز معاف کر دیا ہے تو اب تو میرا کرز تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرز ہے بھی آپ نے تو کسی کا معاف کر دیا تو اب آپ خدا کو کہتے ہیں تو خدا نے دیا یا خدا کو آپ نے دیا اس کا مطلب مختلف معنی ہے کرز کے تو یہ اس کی جو دیفنیشن پھر کھل جاتی ہے چھتے باپ ہی کے اندر جب لارڈز پریے بتایا گیا تو اس میں جو وضاحت ہے ضرورہ وہ سن لیں چھتا باپ میں نے باگ دی آئیت پڑی تھی اور اب چھتے بھی آئیت پڑھوں گا اس لئے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کروگے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا تو وضاحت ہمارے پاس جو قرض کیا جاتی ہے وہ سن کے بارے میں ہے قصوروں کے بارے میں ہے جو گناہ لوگ کرتے ہیں اگر کسی نے آپ کی کوئی غلطی کی ہے گناہ کیا ہے تو معافی ہم دیں گے تو اگر ہم سے ہوئی ہے تو خدا معاف کرے گا اگر ہم نہیں کرتے تو خدا بھی نہیں کرے گا تب آپ بتائیے کہ بہت سے لوگوں کے گناہ گلتیاں معاف نہیں کر دل ہی میں رکھتے ہیں اس کے اوپر ساری بات چیتا ہے اس لیے قرض کی معافی debt forgiveness اور پالوس کہتا ہے میں قرض دار ہوں پتس لوگوں نے بھی کرائیس سے پوچھا کرائیس نے جب کہا کہ اگر تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہو تو اس کو منع جا کر گلتی ہوئی ہے تو آپ اس میں ٹھیک کر لو اور اگر وہ نہ مانے تو دو تین گواہوں کو لے جا ان کے سامنے کھول بات اگر پھر بھی نہ مانے تو کلیسیا میں وہ بات لیا اگر وہ ان کی بھی نہ مانے تو پھر غیر قوموں کی ماند اس کو جان یہ محصول لینے والوں کی ماند تو اب آپ دیکھیں کہ فورگیونس کتنا اہم سبجیک تو کرز کی معافی کسوروں کی معافی یہ معنی آئے گا کرز کی معافی کا معنی کیا آئے گا کسور کسوروں کی معافی مگر ہم لے لیتے ہیں کرز جو ایک دوسرے سے لیا ہوتا تو میں نے کہا وہ بھی کسی کا ہے معاف کر سکتے کب دینا چاہئے بجائے ایک پین اپنے اندر رکھیں دکھ رکھیں آپ تو لوگ تکلیف میں رہتے ہیں کرز دینے کے بعد ریلیز ہو جائیں تمہیں یہ بائیبل کی تعلیم اس نے کرز معاف کی ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرز کے لیندین کے میٹر کا بوجھ چونکہ ہاں بندہ سمجھتا ہے اس معنی کے اندر گناہ کے بوجھ کو بتایا گیا ہے کہ ویسے تو کوئی گناہ کرے اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہتا میں نے تو کیا ہی پھر اس کو سمجھانا ہے کہ اگر تو کسی سے چھوٹی معنی بھی بکر لے تو یہ کرز یہ بوجھ ہے اس کے اوپر اس کو معنی ہوتا ہے دی نائٹ پتا ہوتا ہے میں نے لیا ہو تو یہ بوجھ کی فیلنگ جو ہے اسی طرح سنجھ میں سمجھنا اس سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ بوجھ کے اندر آ جاتا ہے تو جو لارڈ پریئر نے سکھایا گیا آپ دیکھ کرائیس نے ایک پریئر سکھائی ہے تو اس لارڈ پریئر کو فیونر سر ویس کے اوپر چار چار دفعہ بھی لوگ پڑ جاتے ہیں ہر روز بھی پڑ جاتے ہیں چرچس کے اندر بھی جو جب بینیڈکشن ہوتی ہے اس وقت بھی پڑ لیتے ہیں تو یہ تو سب کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے اور اس کی انٹرپیٹیشن اس کے میننگ اس کا مکمل ادراق ہو کہ کرائیس نے جو بات کہی ہے ہمیں پتہ ہو تو جب پھر کہا گیا کہ اپنے اس بھائی کو گہر قوموں کی مانے جان تو یہ بھائی بھائی کی بات نہیں کی گئی ان میں بھی صورت سلام دی ہونی چاہیے یہ روحانی کلیسیا کی بات کی جا جب بھائی بہن کی بات ہو تو یہ چرچ کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ہم فوراں کرسیمس ہو اسٹر ہو جی بھائی کسا صلاح کر لیں بھائی اُدھر بھی یاد آتی کرسیمس پہ کی ایک لجا کے یہاں کوئی شادی بیان کی اوپر یہاں کوئی دیتھ کی اوپر تو پھر پترس نے question کر دیا کرائیس کو یہ ساری بات سننے کے بعد کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو پھر میں اس کو کتنی بار معاف کروں یہ کرتا ہی رہتا تو گرانوں میں افسر ہوتا نا کلیسیوں میں بھی یہ سیاس پہ چلتی رہتی ہے نرازگیاں چلتی رہتی تو کتنی بار معاف کر اس کا اتنی دفعہ معاف کرتے ہیں تو انسان بھی بس کرتا تو لکھا ہے کرائی ساتھ کے ستر بار سیمن سیمنٹی ساتھ کے ستر بار اس کا مطلب کیا ہے یہ پروہ اس وقت چلتی تھی اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہی معاف کر ہمیشہ اس کا یہ معنی ہوتی اس کا یہ مطلب بھی ہوتا فور ہمیشہ تو میں نے کہ بلڈ کا جو علیشن ہو پہلی بات ہے اس میں لڑے بھی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور روحانیوں سے غلطی سے بھی ہو جائے تو پھر مو مور لیں یہ بلیس کی چالے ہوتی اور جسمانی خراب بھی ہو اس کے ساتھ مزے سے چلیں گے اور روحانی ذرا سے بھی غلطی ہو تو فورا الگ آپ نے آپ کو کر جائے حالانکہ جسمانی کو الگ کر دینا چاہیے تو بھی میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی صلاح ہو روحیں بچائیں خدا کے پاس لائیں چاہیں اچھی بات پر روحانی زندگیوں کے اندر تو ہونے ہی نہیں چاہیے ایک دوسرے سے اگر ہے یہ کلسے میں پڑھا نہ شکارت ہو تو ہو سکتی ہو جاتی ہے اور اگر خدا کے لوگ ہیں اور منتہ گندر ہی رکھتے ہیں تو یاد رکھئے اوپر سے book of life میں نام کٹ چاہے گا جتنے مرضی روحانی جب میں کسی function میں جاتا ہوں تو جسوانی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یہ function میں کیسے جیسے یہ بھائی بہن بڑا ان میں اتفاق ہے یہ گانگت ہے ہوتا نہیں یہی شریکہ برادری ہوتی جسے کہتے ہیں پیچھے سے بار کرتے ہیں آگے سے ہیلو کرتے ہیں مگر روحانی اگر تو بھی ساتھ ملاتے پر ساتھ ہی رکھنا ہے کاٹنا نہیں ہے اگر کو معافی مانگ تو بھی ہر جگہ ہی رکھے صلاح اچھی بات forgiveness بہت بڑا ایٹی گرڈ خدا کی ذات کا معاف کرنے والا پر مجرم کو ہرگز بری نہ کر نہیں بری کرے بعض کو دل ہی نہیں کرتا ہمارا گیا گلتیاں کرتے مگر جب خدا کی ذات میں یہ ایٹیبیٹ دیکھتے ہیں ٹرائس کی ذات میں تو پھر اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرو تو شربندگی ہوتی مگر چل رہے اکلیس چل رہی گیت بھی گا رہے ہیلیلو بھی ٹنگ بھی کر رہے ہیں کلام بھی سن رہے ہیں گیت بھی گا رہے ہیں پھر اس کی بات گا کے اندر کاٹا لگا اس کے اوپر میں آج بات تنظار فرگیونیس دیڈ فرگیونیس کرز کی معافی تو کرز کی معافی یعنی کسوروں کی معافی کیا معنی بنا کسور جو ایک دوسرے کا کر جاتے تو کرائیس نے پھر پترس کو جب اس کو بتا دیا کہ اتنے مات کرنا ہے تو پھر ایک پیرابل اس کو سنائی وضاحت کر کے جس طرح سرمن کے اندر ایک بات کو اور وضاحت کے ساتھ کھولتے ہیں لنک کرتے ہیں تو کرائیس بھی میننگ دیتا تھا کھولتا تھا بات پھر اور وضاحت کرتا تھا تو پھر وضاحت کی کہ ایک شخص تھا اس نے اپنے مالک کے دس ہزار توڑے وہ کرز تھا اس کے اوپر دیت تھا اس کے اوپر یعنی ٹین تھاؤزن جو توڑے تھے توڑوں سے مراد ہم یہ دھرم لیتے ہیں اور کرنسی لیتے مگر توڑوں میں اس کو لیتے تو دس ہزار اس کے اوپر یہ توڑے آتے تھے تو اسے دیئے نہیں جاتے تھے اس کو بلایا گیا اور مالک نے آرر کیا کہ اس کے بیوی بچوں کو اور جو کچھ اس کیا سب کو بیش ڈالو اور میرا قرص جو ہے وہ لے لوں یہ پیہ کر اسے فوراً مالک سے مالک اس نے کہ مجھے محف کر مجھے یہ سارا کرز میرا چھوڑ دے محف کر دے مالک کو تر سارا اور آپ سارا کرز ماف کر یہ دیکھو آپ دیکھو کرز کسی کا ماف ہو جائے نا تو اس کو پھر ہو گا اتر گیا تو کرز نہیں سمجھتے پیسے میں پیسے نہیں سمجھتے گناہ جتنے مرضی ہو اندر غلط کرتے چلے جائیں رو پتہ ہی نہیں چلتا ماف یہاں بھی مل جائے اوپر سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ ماف مل گئی ہے یا کوئی دوسرا ماف بھی کر دے تو کہتے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں پر جب پیسے ماف ہو جائیں تو کہتے ہیں جی ہرکا ہو گیا اتر گئے بینک نے چھوڑ دی اس فیملی نے چھوڑ تو پھر پتہ چلے گا اگر گناہ ہے تو آپ کیوں پر بوجھ ہے بذر ہے آپ کیسے سو رہے ہیں کیسے آپ کو نیند آ رہی ہے گناہ کی بجا سے پیسے کی بجا سے تو آپ سوتے نہیں ہے کہ میرے اوپر قرض ہے تو گناہ کی بجا سے کیسے مزے سے خرائٹے لے رہے ہو کس طرح تمہیں چین پڑھتا ہے گناہ میں بدی میں جھوٹ میں فرید میں حسد میں کیسے کیسے چین پڑھتا ہے کس طرح تم دن گزار لیتے ہو کس طرح تم راتیں گزار لیتے ہو گناہ میں کیسے تو کرائیس نے بازے بتا دیا کہ وہ جو دس ہزار تورے تھے اس کو جب معاف کر دیا وہ خوش ہو گیا میرا کرز اتر گیا اب جب وہ باہر گیا تو کسی اور نے بھی اس شخص کا تھوڑا سا کرز دینا تا اپنا تو معاف کرا لیا اب دوسر اٹھا کہتے ادھر رہا بھئی میرے پیسے دے اس نے کہا مجھے میں دے دوں گا مجھے مولت دے اس نے یہ بھی نہیں کہا مجھے ٹائم دے دے مولت دے یعنی پہلے سے بھی زیادہ اس نے کہ مجھے مولت دے دے میں ریٹرن کر دوں یعنی اگر کوئی آپ کو اس طرح بھی ریٹرن کر دوں گا تو آپ سبر کریں تو دنیا تار تو نہیں سبر کر سکتے روحانیوں کو تو کرنا چاہیے اور مل کے نکالنا بھی چاہیے مل کے نکالنا بھی چاہیے اگر نہیں نکالتے تو آپ کو روحانیت کا پتہ ہی نہیں آپ دھیٹ ہیں اور آنکھیں بن کر رکھی ہیں مانوں بھی ہے سمجھے اسی طرح گناہ کسی کے اوپر دیکھ تو میں نے بتایا کہ اس کرز کے بوجھ میں ہی آپ کو پتا چلے گا کہ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے تو گناہ کو ایزی لے لیتے ہیں اور پیسے کے بوجھ کو زیادہ لے لیتے ہیں پر اسی سنس میں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ جس طرح اس کو بوجھ سمجھتے ہوں گناہ کبھی اسی طرح بوجھ اوپر ہوتا تو اسے اس کو بلایا اس نے کہا میرا اتنا قرض ہے اس نے کہا مجھے مولد ہے اس نے اس کو پکڑا مارا اس نے کہا نہیں کیوں نہیں کہتا تو اپنا مار کرا دیا اب یہ دیکھیں کہ خود نہیں مار کر رہا اپنا کرا دیا یعنی معنی ہے کہ خدا نے میرا تو کر دیا ہو میں کسی کا نہ کر ہوں یہ وہ سنس آ رہی تو کرائیس نے یہی کہا جس طرح تم مار کرو گے پھر تمہارا آسمانی باپ کرے گا اور پیر پل میں بھی یہی سکھایا گیا پھر لوگوں نے آگے کہا اس کا تو تُو نے مار کر دیا اس نے آگے نہیں کیا اس نے بلا اس کو واپس اس نے کہا اس کا سب کچھ بیچو اور اس کو کہے خانہ میں دار ہو جہا رونا دادوں کا پیس رہا پھول آگے وضاحت کی گئی یہ اسی طرح تمہارا آسمانی باپ بھی اگر تم دوسرے کو مار نہیں کر گے تو تم کو مار نہیں کیا جائے گا تو کوئی مانتا ہے تو فورگیبنس کو کوئی سمجھتا ہے چرچز کے اندر ایسے بیٹھیں گے جیسے بڑے بھگت ہوتے ہیں بڑے بلیور ہوتے ہیں بڑے خدا میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں بڑی کلو فیلشیپ ہے اور روحانی بھائی سے حس اور خود بوجھ کے نیچے گناہ کے بوجھ کے ادر مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا تو کسی کو کرزہ دے دو یعنی اگر کسی نے یہ فرق سمجھ نہیں گناہ اور کرز کا بوجھ یعنی قصور میں تو آپ دے دیں کسی کو 8 دس لاکھ دے رہے اور اس کے بعد آپ کہیں گے وہ میرے پیسے نہیں دیں یہ آپ کو دے دی ہو تو میں دوں گا کیسے وہ الٹا پڑ جاتا میں دوں گا کیسے اور جب وہ مانگنے والا آجائے تو پھر آپ دیکھئے پھر کیا ہوتا تو یہ گناہ کی سنس ہے گناہ پہ گناہ گناہ مو سے بکواس کرتے رہتے ہیں اور کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا کہ تجھے بوجھ نہیں پتہ دیتا تو قرض پکھر کے دیکھ لے اس سنس کے اندر یہ قصور بتائے گئے ہیں اور اس کی معاقی تو لہٰذا debt forgiveness کا جو title ہے کہ قرض کی معاقی کا بوجھ ہو ہمارے اوپر قصور کی نہیں یہ بدن گناہ کا میرے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی اور قرض کا ہونا چاہیے تو کس قرض کا ہونا چاہیے جو پال کہتا ہے کیا کہتا ہے میں جنانیوں غیر جنانیوں دونوں کا قصدار ہو میں نے آپ سمجھ گئے ہے کہ یہ بھی پیسے والی بات نہیں ہو رہی تو کیا پل اس کے اوپر گناہ کا قرض ہے گناہ کبھی نہیں ہے پیسے کبھی نہیں ہے کچھ اور ہی قرض ہے وہ کیا ہے وہ فورگیبنیس کے حوالہ سے debt of فورگیبنیس یہ یوک یہ بوجھ اس کے اوپر ہے آپ کہیں گے اس کے اوپر کیسے آ گیا ساری دنیا کا مسیح نے تو بوجھ ہمارا اٹھا دیا ہم چین میں آگے کوئی ہمارے اوپر نہیں اور ہمارے اندر کتنی شادبانی ہے کتنا کتنی تسلی ہے کہ ہم ریلیز ہو گئے آمی اگر دو روحانی بھائی ہوں انہوں نے والتی کی ہو اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو دونوں ہی ہیپی ہو جائیں گے اگر بینیں ہیں فیملیز ہیں روحانی آپ کو تجربہ زیادہ جسمانیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے چار سال کے بعد اگر سولہ ہو روح 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 ہاں ایسے ہی روتے ہیں گلے لگاتے ہیں یا کوئی بھائی بین بچہ سالوں بار ملے اچھا چھاب نہیں کروں گا سولہ چھلو ملو پرامان پینا ملو ملے آگر ہاں سال سال روتے رہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے سمجھے کاشی فدر آب ہم روح بھائی ہیں بیسے تو ٹھیک ہیں پر اگر نراض ہوں تو ہم اگر صلح کر لیں تو ایسے کھڑے رہیں گے کچھ ایسے کریں کرائیس کا جو یوک ہے فورگیبنس کے حوالہ سے وہ آنسو نکل جانے چاہیے ماں کی ایسے گلے لگا مگر یہ کجابہ سمانی رشتوں میں ملتا ہے حضب وائف بھی اگر نراض ہو جائیں تو وہاں پر اگر حضب وائف روحانی ہے تو پھر اگر ان کی صلح ہو تو آپ دیکھیں وہ صلح بھی پتا چلتی ہے روحانی ہو روحانی پہلے تو لڑتے ہی نہیں میں آپ کو یہ بتا روحانی نہیں لڑتے پہلے کبھی تھوڑی بہت کبھی ہو جاتا ہے نراض گی پہلے نہیں لڑتے اگر وہ لڑتے ہیں خدا کا بندہ جھگرا کرو اور جو وقشی سے بولتے ہیں تمیز ہی نہیں بولنے کی کہ کیا کہنا ہے ایک دوسرے کو تیج دلاتے رہتے گسہ میں گسے میں گسے میں تبی کیا بتا کرز دینا اس کا پیسہ دینا ہے گناہ میں مار رہے ہو تو ابلیس آتا ہے تماشا لگاتا ہے گھرانوں کا زندگیوں کا تو کرز کی سنس میں قصوروں کی معنی کو سمجھ لی کوئی کہ یہ گناہ کا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہے تو کرز کی معافی ہو یعنی قصور کی معافی کا بوجھ ہمارے اوپر ہو اور پھلوس کیا کہتا ہے کہ میں کرز دار ہوں تو پھلوس نے کس کو معاف کرنا ہے وہ تو مسیح نے کہا دیا پھلوس صاحب کیا کر رہا پھلوس بھی کچھ بات سمجھ جیسے میں بھی سمجھ گیا ہوں اور آپ کو آج سمجھ ہوں اور معافی کا جو ریولیشن ہے جن کو پڑا کر گیا کہ خدا ماف کرتا ہے اور جب نہیں کرے گا تو کیا حشر ہو اور تیسمن کے اندر پرستش کی بنی اسرائیل نے مکانہ ہم کو لے کے آیا اور ابھی احکام دینے تھے اور ابھی ٹین کمانمنٹ اس کو مل کے اوپر گیا تھا انہوں نیچے بیل بنا لیا مذبع بنا لیا ہرون کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا بنی اسرائیل نے کہتے موسیٰ نے بڑی دیر کر دی اوپر تو جب موسیٰ نیچے تکتیاں لے کے آیا تو بڑا شور نیچے مچ رہا تھا تو موسیٰ نے یشوا سے کہا یشوا نیچے تھا پہاڑ کے دامن میں موسیٰ اوپر تو یشوا سے کہا یہ شور جو میں سن رہا ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو یشوا کو بھی اتنی پہچان نہیں بعض ابھی ڈیسائبل پہچان نہیں ہوتے مگر وہ پہنچے ہوتے ہیں آپ کے بھی تجربے ہوں گے کئی ایسے نام نہات قادموں کے یہاں ابھی وہ شروع ہی ہوتے تو یشوا تو موسیٰ کے گلوز ہے تو یشوا کہتا ہے یہ فتح یاپیوں کا نعرے نیچے لگ رہے ہیں موسیٰ نے کہا نہیں نیچے گناہ ہو رہا ہے تجھے پیچان نہیں آ رہی تو گناہ کے نعروں کو کہہ رہے ہیں فتح کے نعرے نیچے لگ رہے ہیں اور اسے تکتیاں توڑ تکتیاں نہ توڑتا تو سارے حکم ان کے اوپر لاغو ہو جاتے توڑ دیا تاکہ ان کے اوپر لاغو نہ ہو اسی طرح یس سمسین شریعت کی وہ کتا کیلو سے جات دی تاکہ مارے اوپر اس کا بالکل اثر نہ ایمین ضابط مگر تو بھی موسیٰ کو اب پتہ چل گیا کہ خدا نے ان کو مار دی مارا اور پھر اللہ کیا کہ کون ان بت پرستوں کو مارے گا تو پھر لاؤیوں نے ان کو مارا لاؤیوں کے اوپر پہلے قرص آ چکا قتل قتل و غارت کی لاؤیوں نے تو خدا نے لانت کر دی تھی لاؤیوں کے اوپر مگر یہاں پر لاؤی ریسٹور ہو گیا خدا نے کہا کون میرے غزب کو چھنڈا کرے گا تو جھت سے لاؤی ایک طرف آگے کہ ہمیں موقع مل گیا تو پھر انہوں نے قتل کیا تو خدا میں ان کو نہیں جھوڑوں گا مات ایک ایک کو تو بوسا نے کہا ابھی تو ہم میسے سے نکلیں لوگ کیا کہیں گے قوم میں کہا خدا کو مات کر دے نہیں تو میرا ناک بک کو ٹائپ سے کار گا میرا بھی کار دے ان کے ساتھ تیرا نہیں کار دوں گا جس میں میرا گناہ کیا اس ہی کا کار گا تیرا نہیں کار گا اگر ہزبن بائی میں ایک راست باز ہے اس کا نام بک کار دوسرے کہ نہیں اگر شوہر بیوی کہ میرا بھی کار خدا کہ نہیں جس نے میرا گناہ کیا اس ہی کا کار دوں گا جی ہزبن بائی پیرنٹس بچے کوئی بھی جو کناہ کرے گا وہی مرے گا اس لئے سب اپنی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھیں اور پاکیز کی میں زندگی بسر کر اور کہا نہیں میں نہیں ایسا کر سکتا تو ابھی تو نے کہا درخواست کی تو میں معاف کر دے پھر آگے چل کر جب سرویہ کیا گیا ملک اتنان پھر انہوں نے دس لیڈرز نے آکر لوگوں کو نیگٹیو ریپورٹ دی انہوں کہ ہم جائیں گے نہیں پھر کہا ان بیت قادو کو مان گا جیشوا کالب انہوں نے پوزیٹیو خبر دی موسیٰ نے پھر بیچ میں آگے مات کر دے تو آگے بھی مات کرتا رہا ہے اسے کہا نہیں اب نہیں مات کروں گا اگر تو کہتا ہے تو اب نہیں مات جوں گا میں ان کو ملک کنان میں نہیں لے جاؤں گا نہیں لے کے کیا مات ساب کو بھی ابانو بھے معافی نہیں ملی تو آپ دیکھ لیں معافی کا جب وہ دے دیتا ہے تو بچ جاتے جب وہ معافی نہیں دے گا تو کسی کو دے تو بچ سکتا ہے تو آپ سمجھی کہ کتہ آہ خدا کی نظر کے اندر اس کا جو سارہ اصول ضعابت پائے جاتے اس کو سمجھے اور پیر ابل میں کرائیس نے سمجھا دیا کہ جس طرح کرز داعت دوسرے کو معافی کیا تو لکھائی اس کا واپس لے لو اس کے ساب بھی وہی ہوگا اگر تم بھی دوسرے کا قصور نہ معاف کروگے تو آسمانی باب بھی معاف نہیں کرے تو پیچھے دیکھیں وہ تو چھوڑتا نہیں ہے گناہ میں دیکھ نہیں سکتا اس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی حقوں میں مکاش وطلب آنکھ پاک آنکھ شولے کیسے کوئی گھرانا گناہ میں چلے وہ کہی برکت بھی مل جائے مات کھاتے ہیں بابی کے مزے لیتے ہیں جھوٹ فریق کے دگا بابی کے اور کہتے برکت بھی مل جائے دعا بھی وہ کرتے جائے دعائیں نہیں سنی جاتی حصول تو فورگیبنس دعود کو اب ان باتوں کی سمجھ آگی تھی کہ موسی بنی سال نے کیا کیا تو آپ زبور دعود کی جو پریر ہے وہ کہتا ہے سنی ایک اور سے کون شخص اپنی بھول چو کو جان سکتا ہے کون اپنی بھول چو کو کہہ دیتے نہیں انکونس ہوا ہے جی پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں بعض اپنی پریر میں بھی کہتے اگر کوئی مجھے نہیں پتا تو معاف کر دے ویسے بات اچھی ہے کہ کون شخص بھول چک کو جان سکتا ہے یعنی نہیں سمجھ بات دفات تھی پھر آگے کہتا ہے مجھے پشیدہ خنا سے پاک کر دے مجھے نہیں سمجھ آنی کوئی ہے یا رہی اگر ہے تو معافی مانگ لے پر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یا آپ اس کو سن نہیں سمجھ مگر خدا کی نظر میں اس کو رکھ دیجئے وہ کہتا ہے پشیدہ ہیڈن سن یہ کرز ہیں بوجھ وہ اس نے فیل کر لیا نا اگر دینا ہو نا کسی کا پتہ چل جاتا دینا ہے بھائی تو وہ کہتا ہے کہ پشیدہ ہیڈن میرے جو ہیں وہ مات کر دے اور آگے مجھے بے باقی کے گناہ سٹھی باقی بے باقی کا گناہ کا پتہ یہ جو اقدام سے بول اٹھتے ہیں بے باقی ہوتے ہیں یعنی بات تو نہیں کرتے کہ سن لوں اور اس کے مطابق جواب دوں فرد فرد زبان رکھتی موہ پڑتی نہیں وہ لوگ بہت مار کھاتے ہیں اور مار کھائیں گے لکھ لو یہ میری دنائی جو مجھے بائیدل سے ملی ہے اگر زبان پہ کنٹرول نہیں مار کھائیں گے ساری عمر زبان موہ میں بولنا ہے تو دیسون کر کے کہ اس کا کیا جواب دینا سوچ سمجھ یہ ہے بے باقی موسی بغیر سوچے سمجھے بول وہ گلتی کہا کہ تو آپ عام کا سوچی وہ کتنی گلتی کہتا مجھے بے باقی کے کناس رکھ مات کر تاکہ میں کوئی بڑی گلتی نہ کر دوں یہ چھوٹی چھوٹی سے مجھے باق مانگتا کوئی معافی خدا ایسے ڈھی ایسے اگر کے خدا کے سامنے چلتے ہیں جیسے بڑے پاک دیکھو خدا کے سامنے رلتی ہے معافی مانگو اس کا مطلب توبہ ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کس چیز کی توبہ ان کو سیدھا کو معافی مانگ اگر تنہے کو گلتی کی تو چونکہ repentance میں بعض کو سمجھ نہیں آتی وہ کہ دیں یہ توبہ ہوتے پھٹتے ان کو نہیں سمجھ آتی توبہ مانگو خدا سے اگر گلتی کی تو پھر اس کو پتا چل جائے گا وہ مجھے معافی کا کہا جار معافی مانگو خدا اندر معاف کر دے خدا معاف کر دے ہمیں معافی دے دے ہمیں وہ چھوٹا نہیں ہے گناہ کی زد کرندے کوئی آ جائے پھر آپ پچیس ضبور میں دکھر ضبور میں دعوت کا پڑھیں وہ کہتا میری خطا یہ غلطی بڑی ہے بہت بڑی ہے مجھے معافی دے دے یہ بہت نے بہت بڑی خطا کر دی معافی مانگ ایسے نہیں خدا کہتا میرا بندہ دعوت میرے دل کے مطابق مل گیا معافی مانگ لیتا معافی فرگیبنی تو کرائیس کے حوالہ سے پھر جب انجیلوں میں پڑھے اس سے بھی معاف کیا لوگوں معافی کی تعلیم دی اس لیے تو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے میرا جوہ اپنے اوپر معافی بات کرنا جو اپنے کہا رہا تھا معافی مانگ معاف کرتے ایک شخص مفلوش تھا اور مفلوش کو اس نے شفاہ دے دی کرائیس نے کیا کہا اٹھ اپنی چاہ پر اٹھا اور چل پھے اور ساتھی کا جو گناہ تُنہے کی ہے میں معاف کرتا فق سے فقی فریسی جھو دی آگے رہا مسیح کو تُنہے کفر بولا ہے تُو کیسے معاف کر سکتا ہے معاف کرنا وہ خدا کا مام ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر یہ تو خدا کا میدہ وہ اکتیار ہے پھر یہ ان کو سمجھ نہیں تو مسیح رہ کہ اپتھارٹی پرنس ایک سوال بھی کر دیا کہ چلو بتاؤ کیا آسان ہے معاف کرنا یا مفلوج کو شفا دینا بتاؤ کیا آسان ہے پھر نہیں بتا پائے میں بھی سوچتا رہوں کہوں گا دونے چیزیں مشکل ہیں آسان تو کوئی نہیں ہے کسی مفلوج کو آپ اٹھا دیں اور گناہ اسے کسی کو معافی کہ دونوں ہی مشکل ہیں تو کہا اسے کہ آسان کیا بتاؤ تو صحیح پر تو بھی آسان شفا تو آسان ہے کوئی بھی خاتم دے سکتا پر مات کوئی نہیں کر سکتا صرف خدا مات کر پر ان کو نہیں جواب آیا پر مجھے جو معافی مل گئی ہے آپ تو جب کراوس کے اوپر اپنی جان سلیپ کو بان کرتا تو پھر خود معاف نہیں کر رہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھائے ہوئے ہے اب باپ سے کہہ رہا ہے باپ بیٹا بھی معاف کر تو اب دیکھئے کلمہات سنتے ہیں اب معافی کے کتنے ڈیفرن میننگ ہیں کتنی سیچویشن مفقل ہیں کہیں اختیار رکھتا ہے کہیں باپ کو کہتا ہے کہیں خود معاف کر دیتا تو مفروض کو شفاہ بھی دی معاف بھی کیا سلیپ کے اوپر باپ کو کہتا ہے معاف کر کیونکہ دنیا کا گناہ آپ کے اوپر لیے ہو ہے پھر بھی معافی کی بات کر رہا ہے کیونکہ لوگ پرے بھی یہ سکھایا کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں کرزداروں کو تو بھی ہمارے تجر میں معاف کر سکھائی دعا تو یہ دعا کا معنی سمجھ آیا پالوس کو میں یہ آج تک کرسینٹی میں یہ نہیں کہ مجھے صرف پتا ہے بہت کم کو پتا ہوگا مجوریٹی کو نہیں پتا جو آپ کو بتانے جا رہا جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو مار کرتے تو بھی ہمارے کرزدار میں لکھا ایسے ہی ہے پر اس کا معنی اوپزیٹ آتا ہے پہلے اس نے ہمیں مار کیا ہے پھر ہم قابل یہ کیسے کہ ہم نے کر دیا تو ہمیں کر دے پھر ہمارے پاس کون سا سی ہمارے پاس کون سا اختیار کہ میں نے مار کر دیا اور ان کو معافی مل کر بھی جس صاحب میں نے مار کیا تو بھی کر دے پھر یہ کیسے ہو سکتا تو میں یہ کہہ سکتا جس طور تو نے مجھے معاف کیا میں بھی ان کو معاف کر سکتا ہو یہ معنی ہو سکتے تو معنی یہی ہے مگر اس میں اس کی انٹیفنیشن میں نے آگے وضاحت کر دی چھوٹ بھی آیت میں کہ جس طور خدا نے ہمارے قصور معاف کیے کل جس طرح تمہیں قصور معاف کیے گھر اسی طرح تو پہلے مار کیا ایمین یہ دعا کرتے ہیں جیسے اے خدا میں نے معاف کیا ہے خدا کہ بھئی تو تیرے پاس اتنی اتھارٹی کہا سکتا آگے جیسے یہ نہیں کہ پڑھ لیں خط پڑھ لیں مسیح کی بزاحت پڑھ سمجھ لیں مالک معاف کرتا ہے پھر کہا گیا تو دوسرے کو کر تو یہاں پھر جو روز پی بات کی گئی ہے بات یہ ہی ہے کیونکہ ترجمہ کے اندر جیسے ایسے کو لوگ سمجھتے نہیں اور انٹیپٹیشن کر دیتے پر تھیم میں تو سمجھ آتی ہے تو جس طرح ہم نے قصور معاف کی مسیح نے یہ سکھایا ترجمہ یہ نہیں یہ کہنا جس طرح تو نے معاف کیا میں بھی معاف کرتا ہوں یہ معنی ہے مگر لوگ جیسے میں ہم قصور بھائی کہاں سے یہ کہاں سے آگے ریولیشن سنیے برانی اور نو با بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے تو میں نے کیسے معافی دے دی بھائی میں نے خون بہایا جان دی ہے اور چیزمین میں سیکریفائی بیلوں بروگی ہوتی تھی اور چیزمین کہ خون بہایا بغیر خون کوئی معافی نہیں دے سکتا مسیح کو اختیار تھا وہ دوسرہ خدا کا بیٹا منسلی میں بھی معاف کرتا تھا معافی کا اختیار ہے گناہ معاف کہتا جا بیٹی گناہ نہ کر جا نفنو تیرے گناہ معاف ہوئے تو جب راٹ پیر کے اندر ہم کہتے ہیں جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی کر یہ ترجمہ اسی طرح بھی لے لو پر اس میں پہلے آپ کو یہ کنفرم ہو سمجھے اور اگر نہیں ہے تو یہ دسائپل کو سکھائے کہ یہ عام دنیا کے لئے ہے سمجھے عام دنیا کو کیا بتا کیا یہ گنے کا دوسرے کو معاف کر سکتا یا تو خدا کو کہ مجھے معاف کرتے میں جب مجھے معاف ہی نہیں بتا مسیح کے بلاد کا نہیں بتا فورگیونس کا نہیں بتا تو کیسے معافی خدا سے مانگ سکتا ہے خدا سے معافی مانگ نہیں ہے خدا میں تیرا شکر ہو تو نے اپنے بیٹے یسو کے خون سے مجھے معاف کیا کچھ سے پہلا کا چوٹ سنیے لکھا جس سے ہم کو مخلصی یعنی گناہ کی معافی حاصل ہوتی مخلصی ریڈینچن یہ ہے معافی سمجھے مجھے نجات ملکے یہی معافی گناہ کی معافی مخلصی مل گئی ہے چھٹکارہ مل گیا تو چھٹکارہ ملے نہ ہو تو میں دعا کر گیا خدا من جی سلام میں نے معاف کیا تو بھی کر دے رکھتی دوائیں آئے مالبا جنازہ پڑھا ہو تو ساتھ بار کہیں ایک میس ہو جائے نا بھائی ساہب یہ آئے مالبا کی دوائے رہ گئی پڑھ لے بھائی چسے پیتا سگریٹ پیتا پان کھاتا گناہ کرتا بجی کرتا آئے مالبا کی دوائے چھوڑی تو مالبی کے خون وہ بندہ آئے مالبا کی دعا کر سکتا آمین اس کو کرنی چاہیے پریسل ہو یا یہاں تو ساری کرے یہ دعا کر کے خوش ہے وہ جس نے خود معافی لے لی ہے مسیح وہی معاف کرے گا نا معافی کا تُسی کو پتا ہے کہ میرے کرمزی کنا معاف ہو گئے میرے داخ دھل گئے میرا کرز میرا بہت اتر گیا اب پھلو اس کی بات سنے بھیر میں جنانیوں غیر جنانیوں یعنی یہودیوں جنانیوں دونوں کا کرز دار ہوں کرز دار کیا کہ جب تک میں خوش کبری نہیں لے کے جاؤں ان کو معافی نہیں ملے گی تو یہ مات کیسے کریں گے دوسرے کا کرز کیسے اترہیں گے میری اوپر کرز ہے تاکہ یہ دوسرے کے کرز کو مات کر سکیں گے میں کرز دار ہوں جب تک ان کو خوش کبری ملے گی نہیں جب تک ان کو معافی کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ دعا کیسے کر سکیں گے مات کیسے کر سکیں گے لہٰذا ان کا معاف نہ کرنا کہ وہ کہے جیسو کے خون سے مجھے معافی مل گئی ہے دین وہ دوسرے کو معاف کر سکیں میں کرز ہوں وہ کیوں نہیں معاف کر پاتے ان کو پتہ نہیں تو کون سمجھ پالوس آمی میں کرز ہوں کس کا کہ ان کو معافی کی سمج نہیں ان کو معافی کا فور کی پتہ جل جائے اس لئے دونوں کے لئے نجاب کی قدرت ہے ایمین ریبی لیشن اس ریبی پہ آپ سمجھ سکتے کہ جیسے میں کس کو معاف کرتا ہوں یعنی کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے لہذا میں معاف کرتا ہوں اور چکہ میں معاف کی حصول کو سمجھ گیا ہوں مجھے معاف مل گئی پھڑی کرتی کسی نے میری کی میں نے معاف کی اس کو تو بھی معاف کرتا میں بھی معاف گلسیوں میں یہ ہی رکھا کہ ایک دوسرے کی شکرات تو معاف کرو جس طرح تمہارے اسمانی باپ نے معاف نہیں کروگے اگر نہیں کروگے تو میں بھی معاف لوگ کرلو جتنی مجھے دعائیں یہ ہے آپ کہتے جی میں نجات جاؤ میں بیٹیز ہوں بکت اسمہ لیا یہاں وہ کہتا میں معاف ہی نہیں کرتا جب تُو نے روحانی بھائی کو دل سے معاف نہیں کیا حق بہت روحانی معاف نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا وہ شیط ناچے ناچیں گی اٹھا کے دیکھ لو جو دل سے معاف نہیں دل سے معاف نہیں کرتے جو دل سے کرتے ہے وہ یسو کے خون کو جان مقاس سمجھ آیا تو بتائیے ایمین ہا ہمائیوں بتائیے تالیب جا کے بتاؤ کھلا ہوگیے کیلا تالیبیہ سمجھ دیئے پیس اللہ اگر تم بھی دوسرے تو تمہارا عثمانی باپی بات نہیں کرے گا رکھ جائے باپی اٹھاؤ اس بوجھ کو تو پھر ڈیپ فور کیونیس کیا ہوئی ہمارے اوپر روپے بیسے کا بوجھ کسی کا نہ ہو حالان کہ پھل اس کہتا ہے کلیسیوں کو خات لگتا ہے کہ جب اپنے روپے پیسے لگی شریک کرو تمہارا اس کا کرس ہے تمہارے پاس اوپر کہ اس نے تمہیں روحانی کیا روحانی اپنی طرف لے کے آیا کرس ہے تمہارے اوپر برکتیں لینی ہے خوشی لینی ہے شاعت مان لینی ہے ایک دوسرے سے اپنے گناہ کا اقرار کرو شفاہ ملے گی برکت ملے گی حق طرح حضر خدا کر دے گا یہاں دل سکت ہے معافی نہیں دیتے آگے ریولیشن سنیے پالوس کہتا کہ اگر میں خوش قبری خود سے سناتا ہوں سمجھے خود سے تو میرے لئے عجر ہے ریوارڈ ہے اور اگر خدا نے مجھے دی ہے ذمہ داری بور برڈر تو لکھا یہ مکتابی میرے سپورٹ دھوئی ہے کہ مجھے سناتی ہے مقلسی کا میسج دینا ہے گھر پا کہتا ہے ان کی آنکھیں کھوڑ پر یہ ریویجن مجھے خدا دیا ہے میں وہ ہی دے رہا ہوں کہ ان کو تاری کیسے نکال کر روش خدا کے اختیار میں تاکہ یہ گناہ اسے معافی پائیں اور میراس میں حساب آئیں معافی معافی ملے پترس بھی یہی کہتا ہے کہ خدا نے اسے مرد میں سے جلایا ہے اے یہودیوں تاکہ تمہیں توبہ سے معافی ملے مقلسی ملے چھٹکارہ ملے معافی ملے پالوسی ہمار کی خبر تمہیں دیتے ہیں کہ مقلسی مل گئی معافی مل گئی میں آپ کے ریپین کرتے ہیں تو ہمیں معافی مل گئی سمجھے جب وش کے لیے آتے ہو تو یہ پہلی بات ہے کو مجھے معافی کر دیا گیا سمجھے جب کسی آفیس میں جاؤ آپ اس کا کرز دینا ہو میرا کرز اتھر گیا آپ کے آف پورٹ میں دو سباب بسیدار میں آپ ازادی سے جاتے میرا کرز اتھر گیا ہے جب آپ سی کے پاس آنے گے تو میرا کرز اٹھا لیا یہ جوا یہ برڈر دیکھ فر کیکنس کا ماتی کا پدل سے لے لیا کہ سنا گا تو کوئی مخلصی کو جانے کو کو کوئی معافی کو جانے کبھی سنا ہوں گا تو جانو کہ پوزی کر گیا پورا یہ شیئر کو چک یا پاٹی گھار میں ایمینجر سے بیٹھا رہتا ہے اور ایسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا وہ چیز بن گیا جا جا کے بتا باگ کی حضوری کے اندر یادگری کا دفتہ لکھا چاہے گا وہ آپ کے گناہ کو جو دعوت کہتا ہے کہ کوئی اید پشیدہ بھی ہے بے باقی کا بھی ہے معاف کر مانگو ورنہ ریٹن ہوگا ہر چیز لکھی ہوگا یہاں تو حضبن بھائی بہن بھائی ایمان دار خادم بھی کلاتے ہیں اسی اسی حسد نفرت قدور پتہ نہیں کیا کیا پان رہا ہوتا ہے جیلس پائی جاتی ہے کوئی برکت نہیں ملے گی ہمیں باتیں بتا ہوتا ہے خاندانوں کا زندگیوں کا میل فی میل کا پتہ ہے یہ کام ان کی پرواز موقع دیتے ہیں موقع پہ موقع دیتے ہیں پہ لکھا ہے ایک دو بات نصیت کر بندی شخص کنارہ کر تو بھی کنارہ کر جائے ایسوں سے کیوں ہم اپنے آپ کو رولیں جس کا مطلب ہوتا ہے کیوں آپ کو بے چین کرے افسیت کرے اتنی بات بھی سمجھائے پہ تو بھی کرائیس کیا کہتا ہے کتنی بات بات بھی بولیئے ساتھ کے موسی کہتا رہے ہیں پیرا دلی نہ کرتا معاف کرنا تو بھی تجھے کرنا ہے کابر اب یہ بھی سن لیں جب وہ معافی مانگے پھر اس کو معافی تب ملے گی اگر وہ مانگے پھر آپ اپنے اینڈ سے ریلیز ہو جائیں آرام پائیں میرا جوا ملائیں میرا بول آپ پہ ان سے ریلیز ہو جائیں آر کو مخلصی کا پتہ فورگیفنس کا پتہ تو نے خدا کی پسش کو روپ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتے گا نہ اس دنیا میں آمر میں کوئی حصہ ہوگا پتھرس کو تو کہا گیا ہے ساتھ کے ستر بار تو پتھرس کو تو پانی پیتی ہے کوبہ بیٹیزم رون قدس کی بفتیز بار کلاب آلہ سننے میں وہ شریک ہو جاتی ہے اگر پھر گناہ کرے گے وہ زمین بنجر قریب ہے اس کا جہا جانا جو پھر لاتی ہے وہ برکت والی تھیرپی ہے ہمیں ان اصولوں سے جو فورگیبنس کے حوالہ سے ہمیں معاف کر دینا جب وہ معافی مانگے نہ مانگے تو بھی معاف کر دے تا کہ آپ کی پین ختم ہو جائے آپ خدا کی نظر کے اندر اپنی مخلصی کے دارے دار ہو جائیں کہ جس طور میرے قصور بھی معاف کر جاری ہو جائے گی مخلص اس لکھا فضل کے تخت کے سام آر بار کو پوری دیتا ہے مگر گناہ میں رہیں گے معاف نہ کریں گے تو معافی نہیں ملے گی جس طرح اس دفت توڑے بارے میں معاف آگے نہیں کیا تھا اس کی معافی واقس لے لی گئی لکھائے اسی طرح سیم بات لکھی ہے اسی طرح تمہارا آسمانی بات بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر تم دوسرے کو معاف کریں اس لئے روحانی بہن بائیوں کو معاف کریں اور لکھا آٹھوں بات وہ تمہارے گناہ کو یاد نہ کرے گا اسے تم کو تمام ناراضتیوں سے پاک کر دیا ہے یہ مخلصی فورگیونس ہے اس لئے کرس کی معافی کا بہت جوا یہ بہت جو پلوس نے اٹھا لیا کہ وہ کرس دار ہے کس کا کہ ان کو مخلصی کا پتہ چاہ جائے خوش قبری کا پتہ چاہ جائے تب وہ معافی دینے کے قابل ہوں گے جس طرح خدا مارک کیے اسی طرح تم ایک دوسرے کی خطائیں مارک کر جیسے میرے ہم دوسروں کے دگی کے اندر جیسے فرگی نسی سنانے والے ہو اس میں رہنے والے ہو مارک دینے دارے ہو تاکہ ہم پر رحم ہو اور ایسا مارک کریں جیسا پتہ اس کو جوان کیا گیا ساتھ کے رئیے ستر بار ہمیشہ خدا کا یہ رحم فضل ہمیں معافی فرگی فرگی جو نرم اور ملائن ہے بہت خلقا ہے آئیں دعا کریں